بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال پوچھتی نظر آتی ہیں کہ بھئی ہمارے پریس چھوٹے ہیں اور ہمارے ہسمنٹ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تھوڑے سے خوبصورت لگیں اور جو لٹکا وپن ہے وہ بھی دور ہو جائے اور جو اسکن بھی جرجڑی سی ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ صرف کمانی لڑکیوں کا نہیں بلکہ شادی شدہ عورتوں کا بھی مسئلہ ہے تو بہت سارے کامنٹس بجے اس حوالے سے موصول ہوئے تو میں نے چاہا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنا لوں تاکہ مکمل آپ کو اس کی وجوہات اس کو صحیح کرنے کی اس کو بڑے کرنے کے ریمیڈی آپ کو بتاؤں کیونکہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے بریس سائز نورمل ہو اور وہ پھر اعتماد نظر آئے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ایک عورت دوسری عورت کے مقاملے میں خود کو کم تر سمجھتی ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کرتی ہے کامپلیکس کا شکار ہو جاتی ہے بریس سائز بڑا کرنے کے لیے سرجری یا کسی دوہ کا استعمال بعض اوقات نقصان دے ثابت ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ اسے گزا کے ذریعے وزش تیل پانی مساج جیسے قدرتی طریقوں سے نیچرل میتھر سے اس کو کیا ہے ٹھیک کیا جائے دیکھیں کوئی بھی نیچرل ریمیڈی جو ہے کوئی بھی نیچرل طریقہ علاج جو ہے وہ ایک رات میں اثر نہیں کرتا ہم یہ چاہیں کہ آج رات ہم نے اپلائی کیا اور صبح سب کچھ وہی ہو جائے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے ہمیں اس کے لئے کوشش کرنی ہوگی ہمیں اپنے اس ٹاسکوٹ ٹائم دینا ہوگا اور اس کے لئے ایک مستقل مزاجی سے ہمیں کچھ دن یا کچھ مہینے اس ریمیڈی کو یوز کرنا ہوگا تو اگر آپ کے بریس چین پستان کسی وجہ سے چھوٹے رہ گئے ہیں تو آپ بلکل پریشان نہ ہوں میرے پاس آپ کے لئے بہت اچھی اچھی ریمیڈیز ہیں اور ان کو استعمال کر کے آپ کچھ ہی دنوں میں خود میں تبدیلی محسوس کریں گی سب سے پہلا ریمیڈی ہے تیل کا مساج تیل کے مساج سے ان جگہوں میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے اور چھونے کی حس کی وجہ سے ہارموز کی افضائش ہوتی ہے کوئی سا بھی قدرتی تیل جیسے زیتون کا تیل ہے یا کوکرنٹ آئل ہے یا مسٹرڈ آئل ہے یا ٹی ٹری آئل ہے کوئی سا بھی تیل جو آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ کی سکن کو وہ لے لیں اور اس سے اپنی چھاتیوں پر اپنی پستانوں پر اچھے سے مساج کریں اپنی ہتیلی پر تھوڑا سا تیل لیں اور دونوں ہاتھوں کوکرم کرنے کے لئے آپس میں ملیں اپنی ہتیلی پر تھوڑا سا تیل لیں اور دونوں ہاتھوں کوکرم کرنے کے لئے آپس میں ملیں پھر آگے پیچھے کی طرف مساج کریں یہ مکمل لٹیشن ہے آپ ایک بار میں کم از کم تین سو گردش مکمل کریں یعنی تری ہنڈرڈ رونڈ آپ کو ایسے لگانے ہیں اس عمل کے اچھے نتائج اچھے ریزارٹس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس مساج کو ایک سے دو ماہ تک کے لیے دن میں تین بار دو سے تین بار لازمی کرنا ہے چلے چلتے ہیں سیکنڈ ریمٹی کی طرف میتھی میتھی تو آپ نے سنا ہوگا ہر کسی کے گھر میں اویلیبل ہے میتھی کے بیچ اپنے آپ میں ایک مکمل دوا ہے جس میں موجود پرولیکچن چھاتیوں کی نشون منوما اور بچے کی پیدائش میں دودھ میں اضافے کے لیے مفید ہیں کرنا کیا ہے آپ کو ایک کپ میتھی کے بیچ لیں اور ان کو اچھی طرح پیس کر پاورڈر بنا لیں یعنی بلکل پیس لیں اور پاورڈر بنا لیں اور اس پاورڈر کو حسب ضرورت پانی میں ایک پیسٹ بنا لیں اس پاورڈر کو حسب ضرورت پانی میں بگو دیں جب تک کہ وہ ملائم پیسٹ نہ بن جائیں اس پیسٹ کو آرام سے اپنی چھاتیوں پر کچھ دیر کے لیے ملیں یعنی مساج کریں ٹھیک ہے اور پھر تازہ پانی سے دھوڑ آلیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو خواہش کے مطابق رزرٹس ملیں گے نہانے سے پہلے کم از کم تین ماہ تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ کو حسب ملشاہ نتائج ملیں گے اب آتے ہیں اپنی نیکس سیمیٹی کی طرف آنین جوس یعنی پیاس کے رس کا لیپ پیاس بھی ہمارے گھر میں موجود ہے ہمیں کوئی باہر سے اس کو پر پیسے خرش نہیں کرنا پیاس ایک گھریلو استعمال کی چیزیں جو کہ قدرتی طور پر چھاتیوں کو بڑھا کرنے کے لیے بڑی بہترین چیزیں کرنا کیا ہے آپ کو پیاس کا رس لینا ہے دو چمچ اور ایک چمچ آپ کو لینا ہے پیور اورگینک شہد اور ایک چائے کا چمچ آپ کو لینا ہے حلدی یہ تینوں چیزیں ہمارے گھر میں آرام سے موجود ہوتی ہیں ان تینوں چیزوں کو لے کر آپ ایک مکسٹر بنا لیں اس مکسٹر کو اپنی چھاتیوں پر لیپ کر کے رات بھر کے لیے چھوڑ دیں ٹھیک ہے رات بھر آپ کو لیپ کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر اگلے دن اس کو نیم گرم پانی سے واش کر لیں یہ طریقہ نہ سے بریس کا اس کو انکریز کرے گا بلکہ اس کے اندر جو ڈھیلا پانے جو اس کی سکن لٹک گئی ہے ان کو بھی خوبصورت کر دے گا اور آپ کے بریس جو ہے وہ ایک شیپ میں آ جائیں گے اس کے بعد ایک اور رمیڈی ہے میرے پاس وہ ہے لال مسور دال کا لیپ لال مسور دال بھی ہمارے گھر میں اویلیبل ہے اور ہر کچھر میں موجود ہوتی ہے اور ہر کوئی اس سے واقف ہے ایک کپ مسور کی دال کو پانی میں دو گھنٹے کے لیے بھگو دیں جب یہ نرم ہو جائے تو اس کو پیس کر گرینڈم پیس کر ایک پیس سا بنا لیں اس پیس کو اپنے بریس پر لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں جب تک وہ اچھی طرح ڈرائی نہ ہو جائے پھر جب وہ ڈرائی ہو جائے تھوڑے در کے بعد اس کو نیم گرم پانی سے واش کر لیں بہترین نتائج کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو اس کو ڈیلی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ بریس سائز کے حوالے سے لٹکنے کے حوالے سے جو عورتیں پریشان ہیں ٹھیک ہے جو عورتیں پریشان ہیں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان میں سے جو میں نے بتائی ہیں ریمیڈیز اس میں سے کسی ایک کو اپلائی کر لیں جو ان کے لیے ایزی ہے اور اس کو بلکل پرمننٹ اور ایک مستقل مزازی سے استعمال کریں دو سے تین ماہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو واضح تقدیلی نظر آئے گی اور جو آپ کے لائف پٹنر کو آپ سے شکایت ہیں اگر آپ کماری ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد میرا لائف پٹنر میرے ساتھ خوش رہے تو کیا کریں کہ آپ جو ہے یہ ریمیڈی ضرور استعمال کریں ٹھیک ہے اور ہاں جب ریمیڈی استعمال کر لیں تو کمنٹ باکس میں ضرور اس کے ریزائلٹس کے مطالق بھی مجھے کمنٹ کیجئے تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اپنی میری ویڈیو کو سوشل میڈیا گروپ اور واتس اپ پہ اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے میرے چینل میٹن نیچی میٹرز اردو کو سبسکرائب کیجئے اور بیر آئیکن کو آل نوٹیفکیشن پر سیٹ کر دیں مزید جنسی مسائل سے مطالق معلومات اور جنسی مسائل کے حل کے لیے مجھے کمنٹ باکس میں اپنے سوال پوچھئے اگلی ویڈیو اگلے ٹاپک تک کے لیے اپنی حوز ڈاکٹر آلیہ حد کو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ موسیقی موسیقی